السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں اور اگر ان میں سے ایک بھی فرائض اگر انسان کا چھوڑ گیا تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی سزدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی انسان کو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اگر ایک بھی فرائض چھوڑ گئے تو ہمیں ان فرائض کو اچھی طریقے سے دھیان کے اندر رکھنا ہے اور ان فرائض پر ہمیں عمل کرنا ہے اگر وہ فرائض چھوڑ جاتے ہیں تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی تو میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں نماز کے اندر سات فرائض ہیں ان ساتوں فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے اگر ایک بھی فرائض چھوڑ گیا تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی نمبر ایک تکبیر تحریمہ پہلی اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے جب انسان نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے اور نیت کرنے کے بعد جو پہلی تکبیر گئے کر کے نیت بانتا ہے اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ فرض ہے اگر انسان یہ چھوڑ دے تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی نمبر دو ہے پیام یعنی نیت باندھنے کے بعد انسان اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر میں سور فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھ سکتا ہے اتنی دیر کھڑے رہنا فرض ہے اگر انسان اتنی دیر نہ کھڑا رہے اور دوڑکوں میں چلا جائے تو پھر انسان کے نماز نہیں ہوگی نمبر تین ہے تیرات تیرات یعنی سور فاتحہ کے بعد سور فاتحہ یہ جو ہے اسی کو سور فاتحہ کہتے ہیں سور فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیت جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی سورت کے برابر ہو تو انسان اتنی دیر تک کھڑا رہے یا سور فاتحہ کے بعد یہ اتنی آیت ضرور پڑھنا چاہیے یعنی سور فاتحہ پڑھنے کے بعد انسان چھوٹی سورت پڑھے یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیت انسان پڑھے اتنا پڑھنا فرض ہے اگر انسان اتنا پڑھتا ہے جو تین چھوٹی سورت سے کم ہے یا ایک بڑی آئیس سے کم ہے تو پھر انسان کا فرض عدا نہیں ہوگا اور انسان کو نماز دوبارہ عدا کر رہی ہوگی نمبر چار رکو رکو کے اندر انسان کو اتنا جھکنا کہ وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں پر پہنچ جانا چاہیے اور انسان جب رکو کرے تو انسان رکو اس طریقے سے کرے کہ اس کی پیٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے بچھی ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے اتنی سیدھی کہ اگر پانی کا گلاس اس کے پیٹ پر رکھ دیا جائے تو وہ گھرنے نہ پائے رکو کرنا یہ فرض ہے اگر انسان کوئی ڈائریکٹ نیت پاننے کے بعد سورے فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد ڈائریکٹ سزدے میں چلا جائے رکو نہ کرے تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی اور یہ جو پانچویں شرائط ہیں پانچویں فرائز ہے جو پانچویں فرض ہے وہ ہے سجود یعنی سجدہ کرنا جب انسان سجدے کے اندر جائے تو اس کے لئے حکم ہے کہ انسان کے جو باسو ہیں وہ کھلے ہونی چاہیے انسان دونوں ہاتھ کے درمیان میں سجدہ کرے اور دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ ہلکی کھلی رہنی چاہیے اور جب انسان سجدہ کرے تو انسان کی جو پیر کی انگلی کا پیٹ ہے وہ ضرور زمین سے لگا رہنا چاہیے آج انسان جب نماز پڑھتا ہے وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا پیر جو رہتا ہے وہ زمین سے اٹھا رہتا ہے یا صرف انگلی لگا لیتا ہے انگلی کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں لگاتا ہے یہ انگلی کا جو اندر کا حصہ رہتا ہے اسی کو پیٹ کہتے ہیں یعنی پیر کی جو انگلی ہے اس کے اندر کا جو حصہ ہے اسی کو پیٹ کہتے ہیں کہ وہ انگلی کا پیٹ ہے تو ایک سجدے کے حالہ میں ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا یہ فرض ہے تین کا لگانا واجب ہے پانچ کا لگانا سنت ہے جب انسان سازدے میں جائے تو اس کا ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا رہنا چاہیے اگر انسان کا ایک انگلی کا پیٹ زمین سے اگر نہیں لگا رہا تو انسان کی نماز نہیں ادا ہوگی نمبر چھے جو چھٹی شرائط ہے چھٹا جو فرض ہے وہ ہے کہ جو چھٹا فرض ہے وہ ہے قائد اخیرہ یعنی قائد اخیرہ جو ہے جو اسے انسان جو نماز پڑھتا ہے دو رکعات کی نماز ہے تو دو رکعات کے بعد جو اتحیات نے تشہود میں بیٹھتا ہے اتحیات پڑھتا ہے اسی کو قائد اخیرہ بولتے ہیں اور جو چار رکعات کی نماز ہوتی ہے تو دو رکعات پہ جو بیٹھتا ہے اس کو قائد اولا کہتے ہیں اور چوتھی رکعات پہ جو بیٹھتا ہے اس کو قائدِ اخیرہ کہتے ہیں قائدِ اخیرہ یہ فرض ہے اور قائدِ اخیرہ ادا کرنا ضروری ہے اگر قائدِ اخیرہ انسان نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے نمبر ساتھ ہے خروجِ بسنوری یعنی کوئی ایسا فیل کرنا ایسا کام کرنا جس سے نماز سے باہر آیا جائے جیسے ہم جب تشوت میں قائدِ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑتے ہیں دعاِ ماسورہ پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم سلام پھیر کر کے نماز سے باہر آتے ہیں تو یہ سلام پھیرنے کو خروجِ بسنوری ہی کہتے ہیں اگر ہم سور فاتحہ اگر ہم اتحیات پڑھنے کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد اور دعاِ ماسورہ پڑھنے کے بعد یہ سب پڑھنے کے بعد اگر ہم ایسے ہی نماز چھوڑ کر کے چلے آئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ ایک فرائض چھوٹ رہا ہے وہ ایک خروجِ بسنوری ہی کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز سے باہر آ جائے تو جو سلام پھیرتے ہیں اسی سے نماز سے باہر آتے ہیں تو سلام پھیرنا بھی یہ فرض ہے ان ساتوں فرائض کو عدا کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک بھی فرائض انسان چھوڑ دیتا ہے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تصریف کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ نماز کے اندر کتنی فرائض ہیں اور ہمیں کیسے عدا کرنا ہے اگر وہ چھوٹ جاتی تو ہماری نماز نہیں ہوگی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ بوکس میں آ کر کے وہ اپنا مسئلہ پیش کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کے مسئلے کا جواب دیا جائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں ہم تمامی لوگوں کو نماز کے فرائض کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ